نمشکار بہت سارے ہربل پودے ایسے ہیں جو گھر میں لگائے جا سکتے ہیں ان میں سے کچھ پودوں کی جانکاری اور پہچان یہاں بتانا چاہیں گے یدی جگہ تھوڑی ہے تو کم سے کم پانچ پودے ان میں سے جرور لگائیں دھیان رکھیں کہ ان سے ہمیں پتیاں اپیوک کے لیے ملتی رہیں بارس کے دنوں میں کوئی پودا بیچ سے یا جڑ سے اکھاڑ کر لگانے سے جلدی لگے گا ویڈیو پورا دیکھیں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کے بعد دکھائیں گے یہ ہے گلوڑ اور گلوڑ یہ ہے گلوڑ گلوڑ اس کے موٹے تنے کا کارہ سارے طرح کی بکھارٹی کرنے کے تتہ پلیٹ لیٹ پڑھانے کے کام آتا ہے اگر موٹا تنہ اپ لپ دنا ہو تو دو تین پتوں کا رس سہت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے اس کی بیل منی پلانٹ کی اب ایک سا جلدی بڑھتی ہے اس کا انتر پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے ہر سنگار کی پتیاں اس کی پتیوں کا کارہ گٹیا اور سریر میں ہونے والے درد میں فائدہ مند ہے ویسے ایک دو پتیاں روچائے کے ساتھ ابال کر بھی پی سکتے ہیں فائدہ کریں گی یہ دو سال پہلے کا پودا بیج دوارہ لگایا گیا ہے اور اسے نرسری سے بھی خرید کر لگایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کڑی پتے کا پودا اس کے پتوں سے تڑکہ لگایا جاتا ہے وہ چٹنی بنائی جاتی ہے بالوں کے لئے تیل بھی بنایا جاتا ہے اس میں کیلشیم فاسپورس ویٹامین سی پایا جاتا ہے اور اسے بھی گملے میں لگایا جا سکتا ہے اور اب دکھائیں گے یہ تلسی کا پویتر پودا اس کی پتیوں کا رضع سہت کے ساتھ دینے سے جو خام خانچی بکھار میں آرام ملتا ہے اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس پودے کے لئے دھوپ ضروری ہونے کے کارنی سے باہر ہی لگایا جاتا ہے اور یہ بیج دوارہ لگایا جاتا ہے یہ قریب ڈیر سال یہ قریب ڈیر سال پرانا پودا ہے اور یہ شیامہ تلسی ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے بیل کا پودا اسے بیج دوارہ لگایا گیا ہے یہاں شیو جی بیل کی چھائیہ میں ویراجمان ہے انہیں روز جل چڑھانے کے ساتھ چندن بیل پتر فول چڑھاتے ہیں بیل پتری پیڑ سمبندی بیماری میں کھائی جاتی ہے اور یہ چڑھائی ہوئی بیل پتری کو دھو کر ساف کر کے کبھی کبھار کھا سکتے ہیں اس پودے کو بھی نرسری سے لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جہاں تہاں سرالتا سے اوگنے والا پیپل کا پودا اس کی پتیاں جڑ تنہ فل سبھی میں عوصدی گھنے اور اس کی پتیوں سے استھما کا اپچار کیا جاتا ہے یہاں اسے پوجہ کے ادیش سے لگایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے آسانی سے لگایا جانے والا گھرت کماری یعنی الوویرہ کا پودا اس کے پتوں کی جہری کبج میں اور سندر پرسادنوں کو بنانے کے کام آتی ہے اور اب یہ بتا رہے ہیں یہ گلوئی کی جڑ یہ گلوئی جو پیڑوں پر فیلی ہوئی تھی کہ تنہ کو بیس سے کٹ دیا تھا اور وہاں سے پتلی دھاگے جیسی جڑے نکلی اور اس نے جمین پکڑ لیا یہ دیکھیں یہاں سے کٹا ہوا تھا اسے بیسے آم نین جامون پیپل میں فیلی گلوئی اچھار کے لیے اچھی مانی جاتی ہے اور یہ جامون کے پتے ہریالی اور ڈائیویٹیز میں اپی ہوگی ہیں اور اس کے بعد دکھائیں گے یہ حلدی کا پودا اسے گمبلوں میں لگایا جا سکتا ہے اس کی پتیاں چاہ میں ڈالنے سے خوشبو کے ساتھ جکھام میں بھی فائدہ مند ہے بارس کے اقارن سبھی پیڑ پودوں میں یہ مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ ہے کیلہ یہاں اسے بھی پوجا کے اردیش سے لگایا گیا ہے اس کے تنے سے کڈنی کے سٹون کا اپچار کرتے ہیں پتے بھوجن پر اس کر کھانے کے کام آتے ہیں تتہ پوجا کے کام میں بھی آتے ہیں گرو گرہ کمجور ہونے پر اس کے پیڑ میں جل چڑھانے اور پوجا کرنے سے لاب ملتا ہے اور یہ ہیں چھوٹے چھوٹے پودے اپا مار کے اس کی جڑ اور تنے کی داتون سے دانت ساف کرنے پر دانت مجبود ہوتے ہیں انہیں نہ لگائیں ان میں کانٹے ہوتے ہیں یہاں یہ اپنے آپ ہوگے ہوگے ہیں اس لئے جانکاری دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے پتھر چٹا اس کے پتوں سے کڈنی کے سٹون یعنی پتھر گھرے لوگ چار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیمن گراس اور مروہ کا پودھا بھی لگا سکتے ہیں پہلے بھی ان میں سے کچھ پودھوں کی جانکاری ویڈیو دوارہ دی گئی ہے اسے دیکھ لیں اس طرح کی جانکاری آگے دیتے رہیں گے دھنے بات